آخر گار عرصہ نے کمال حسن سے خود ہی پوچھ لیا ہے کہ وہ اس سے شادی کریں گے یا نہیں عرصہ نے ہاتھ مان لی ہے اور اپنی محبت کو گربان کر دیا ہے صرف اپنے غریبی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے عرصہ یہ سخت فیصلہ کرنے جا رہی ہے کمال حسن نے عرصہ کو اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے اس لیے عرصہ نے خود ہی پوچھ لیا ہے مہا جمشید کو پتا چل گیا ہے کہ عرصہ کمال حسن سے شادی کر رہی ہے جمشید عرصہ سے کہتا ہے کہ تمہاری اور کمال حسن کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے جمشید کو دینے کے لیے عرصہ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے وہاں فائزہ کی چلاکیوں کی خبر کمال حسن کی فپو کو پہلے سے ہی تھی انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ فائزہ اس قابل عورت نہیں ہے جو اس سے شادی کی جائے بلکہ کمال حسن کی فپو انہیں لڑکیاں دکھا رہی ہیں فائزہ کو نہ تو عائزل پسند کرتی ہے اور نہ ہی ان کی فپو تو کمال حسن فائزہ سے شادی کبھی نہیں کریں گے دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ کمال حسن عرصہ کو لینے آئے ہیں شاپنگ پر لے جانے کے لیے وہاں جمشید عرصہ کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ عرصہ نے اسے چھکرا کر کمال حسن کا صرف اس لئے انتخاب کیا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے بڑی گاڑی ہے بگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں عرصہ بہت خوش ہے بس اب عرصہ کو انتظار کمال حسن کے ہاں کرنے کا اسے دن عرصہ کی شادی کمال حسن سے ہو جائے گی وہاں دوبارہ سے عریف صاحب نے ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیا ہے کمال حسن انہیں گھر چھوڑنے آتے ہیں اور کمال حسن اور عرصہ کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور عرصہ کمال حسن سے شادی کا کہہ دے گی جسے کل کی اگلی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے فرق گرامی کی اگلی آنے والی قسمیں یہ سب دکھایا جائے گا ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر لیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ